مفتی محمد سوئر مفتی صاحب سے ہم کیا کرتے ہیں طالب علموں نے آج مفتی صاحب سے بھی علامہ اکرام صاحب سے بھی علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے بھی سوال کیے ہیں تو آج پہلے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کون ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور انہوں نے کیا سوال کیا ہے مفتی محمد سوئر ازام جدی صاحب سے آئیے ہم دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے زیادہ ماباپ کو اہمیت دے تو کیا یہ درست ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے تو اسے اندازہ لگا لے بیویاں پھر شوہر کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی وہ تک کیا ہے ہمارا ماں پہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ آپ نے شرس سے نکاح کیا گھر والوں کو چھوڑ کر آئے اب آپ کا کھانا پینا پہننا اورنا جس کی ذمہ تو اس کا حق ہوگا نا اس کے سارے جو نا رائٹس ہوں گے نا تو اسی لیے وہ پورے کرنے ہیں اچھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شوہر کی ماں بیوی پر ظلم کر رہے یا بیوی کو خدا نہ خاصہ جلی کٹی سناتی رہے دیکھیں بات یہ کہ بہو جو ہوتی ہے نا وہ بیٹی کے قائم مقام ہے جس طریقے سے وہ اپنی بیٹی کو رکھتی تھی اسی طریقے سے اپنی بہو کو رکھے اور بہو جو گھر آنے والی ہے وہ ساس کو حالانکہ یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے لیکن ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے جس طریقے سے اپنی حقیقی ماں کو سمجھتی تھی اسی طریقے سے اس کو سمجھے تو میں کہتا ہوں کہ اسی فیصد لڑائیاں یہ فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے تو سب کوشش چکلتی ہے لیکن کرنی پاسی نہیں کوئی کوشش نہیں کرتا بیٹی نہیں کہتی ہے ہم بیٹی لے کر آئے لیکن دو دن بعد بہو ہو جاتی ہے ہاں وہی نا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی تھی ان کو معاف کرتی تھی ان کو سکھاتی تھی یہی چیز اپنی بہو کے لیے کریں اور بہو سے میں کہوں گا کہ جس طریقے سے اپنی ماں کی باتیں سنتی تھی کہیں ڈانٹ دیا ڈپٹ دیا میری ماں ہے میں خاموش تو اسی طریقے سے اپنی ساس کے سامنے بھی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن لیکن یہ تو میں نے وہ بتایا کہ جو ایک ایڈیل سچویشن ہے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ شہر جب گھر پر آتا ہے تو پوری جو نا وہ دن کی کار گزاری جو نا وہ بیوی سناتی ہے آپ کی ماں نے یوں کیا آپ کے والد نے یوں کیا آپ کی بہن بھائیوں نے یوں کیا اچھا ماں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے وہ کہتا ہے تو زلم مرید بن گیا ہے تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا تو مطلب ماں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ پچیس سال میں نے پالا اب مجھے برداشت کرنا ہوگا اب اس کی بھی حقوق ہیں میرے بھی حقوق ہیں شوہر درمیان میں پس رہا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی اور ماں دونوں کی باتیں سنیں وہ عرشت کہہ رہے ہیں مرد جائے کہاں سن تو لے گا دونوں کی باتیں سنیں دونوں جائے لیکن لیکن ایک دوسرے کی باتوں کنوے نہ کریں اچھا بیوی کی بات ماں کو نہ پت ہاں پی جائے دونوں کے درمیان برش بننے کی کوشش کریں جسے مثال کے طور پر ایک شوہر سے کسی نے کہا وہ کہتا ہے میں تو بڑا خوش رہتا ہوں کہتا ہے آپ کیسے خوش نصیب ہو کیسے خوش رہتا ہوں کہاں رات کو جب میں آتا ہوں میری بیوی پورے دنگی کا گزاری سنتی ہے میں سوتا ہوں سنتا ہوں پھر کہتا ہوں سو جاؤ صبح اٹھیں گے کریں گے صبح اٹھتے تو وہی بھولی بھی ہوتی میں ہی بھولا بہتا ہوں یارمو صاحب اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے اور جو ہے نا وہ رازت کی شکایتیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے صبح سورج چلو شکایت خلال ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسٹ میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اور انہی کے پڑوسٹ میں بڑا ہسی کی آوازیں آتی تھیں تو وہ بڑے رش کرتے کہ کبھی لڑائی کی آواز نہیں آئی تو شوہر اس پڑوسٹ کے پاس ہم تو لڑتے رہتے ہیں ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں ہروں ہستے رہتے ہیں ہروں ہستے کیا رہتے ہیں جنب بات یہ کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو بی بی جوتہ مارتی ہے مجھے لگ جاتا ہے تو وہ ہستی ہے میں بچ جاتا ہوں تو میں ہستا ہوں کیا بات ہے بہت ہی اچھے نہیں مطلب اچھا تو نہیں خیر لیکن بات بڑی اچھی دی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی عرشد بھائی آپ ایسا کریں آپ امی کی طرف بھی جائیں اور بی بی کی طرف بھی جائیں اور دیگر بھی جو میرے نوجوان ہیں جو جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں ان سے سب سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں ہاں امہ کہیں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ کا اس کا معاملہ ہے میں نہیں بولتا بی بی کہے تو آپ بولیں آپ کا اور امی کا معاملہ ہے میں نہیں بولتا آپ بیچ میں نہ بولیں دونوں کی باتیں سن کے سبر کرلیں اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو آرeleriج بننے کی کوشش کرے اچی باتیں کرنے بریج اچھی باتیں ہیں الٹا اچھی باتیں بی 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 سے بی بی کی بری باتوں کو اچھا کر کر امی سے کریں تاکہ جو ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کسی وجہ سے آنے سکے لیکن اب آتے ہیں بسم اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ شوہر سے فرمائش کرنا اور اس پر بیوی کا نراض ہونا کیسا ہے حضرت ضرورت سے زیادہ فرمائش کرنا کہہ رہی ہے بچی جی سلمان بھئی اگر ہم اسے شریح نکتہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو مفتی صاحب نے پہلے بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ ذکر کر دیا کہ مرد جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق نانفقی کا انتظام کرے گا تو عورت کو بھی اس بات کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے کہ میرے شوہر کی دسترس میں کونسی شئے ہے اور کونسی نہیں ہے یہ ایک فطرتی سامر ہے کہ عورتوں کی خواہشات زیادہ ہوا کرتی ہیں زیب و زینت کے حوالے سے آرام و اسائش کے حوالے سے لیکن انہیں اس بات کا پاس اور خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کی استطاعت اور اس کی دسترس کے مطابق ہی فرمائش کریں تاکہ وہ فرمائش پوری بھی ہو سکے اور پوری نہ ہونے پر شکوا بھی نہ ہو سکے اس لئے قناہد کا درس عام طور پر دیا جاتا ہے سر ہمارے آپ کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں اور ہاتھ میں ہمارا آپ کا موبائل ہوتا ہے اور کسی بڑے برینڈ کا میسیج آجاتا ہے جیسے میں بیہینڈ دی سین بول رہا تھا تو وہ آدھی تنخواہ آدھی انکم ایک جوڑے پہ ہی چلی جاتی ہے دعا ہونی چاہیے اللہ کرے کہ ہماری بھا بھی سن رہی ہوں کہ آپ انہیں اس سال بائیس ازار چوبیس دار کا جوڑہ لے کر دینے والے ہیں لیکن آپ کے ارادے کچھ اور تھے بہران اپنی سطاعت اور کنات کے مطابق اور دسترس کے مطابق مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے خواہش سے پہلے ہی اس کی ضرورت اور اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے اور کھلا دل لکھا جائے انہی پر تو خرچ کرنا ہے کمایا کن کے لیے جاتا ہے گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے اور انہی پر خرچ کرنا ہی بہترین صدقہ قرار دیا گیا ہے تو آسودگی اور راحت کے لیے انتظام مرد کو بڑھ چڑھ کر کر لینا چاہیے ہاں میں یقین کامل ہے مجھے کہ مفتی صاحب قبلہ علامہ صاحب بھرپور خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر کھلے دل سے تب ہی ظاہر ہے ٹیلیویجن سکرین پر اتنے اتنے اعتماد کے ساتھ اور اچھے خوبصورت چہرے کے ساتھ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں تیسرا سوال علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے کیا کیا ایک طالب علم نے آئی یہ ہم دیکھتے ہیں اسلام علیکم فیض امانہ گرل فرنڈ کو زیادہ امیت دی جاتی ہے بی بی کو جیسے گھر کی مرگی دال برابر ایسا کیوں استغفراللہ ربی من کل زمیوں تو بھی لے ایک سوال ہوا آپ سے سلمان بھائی جب اپنی سیولیزیشن ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوگی اور ویسٹرن سیولیزیشن ہر ریسورس سے ہماری نظروں کے سامنے آئے کتابوں کے ذریعے آئے فلم اور ڈراموں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں حلول کر جائے تو پھر ہمارا لینس اس حد تک خراب ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہمارا کام ہے بھی یا نہیں ہے مطلب یہ دین میں ہے بھی نہیں ہے مطلب باز دفعہ سوال کرنے کے پیچھے بھی ایک انگل یہ ہے کہ بچے سمجھ نہیں باتے کہ مطلب یہ اس کی کوئی اگزسٹنس ہے کے نہیں ہے تو اس کا کوئی اگزسٹنس ہماری اسلامی تہذیب میں نہیں ہے اس طرح کا اور یہ تو بالکل ایک ناجائز کام کی بات ہے تو دیکھیں اسلام نے پروموٹ کیا ہے حلال کام کو جائز کاموں کو اور جیسا میں نے ابتدا میں سرنامہ کلام میں بھی ان ارس کیا تھا کہ اسلام کا مقصود ہے پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ معاشرہ اس صورت میں وجود میں آتا ہے جب خاندانی نظام بنتا ہے اور خاندانی نظام بنتا ہے شہر اور بیوی سے تو شہر اور بیوی مرکز ہیں ان کے نکاح کے ذریعے سے اس رشتے کے ذریعے سے یہ خاندانی نظام بنتا ہے اور اسلام نے تمام حکامات کے ذریعے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے ابھی یہ جو ہم اتنی گفتگو سن رہے ہیں کہ شہر کی طرف بھی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں بیوی کی طرف بھی ڈالی جا رہی ہیں دونوں طرف عجر و ثواب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شہر اس سے راضی تھا تو جنت اس پر واجب ہو گئی اور یہاں تک فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اگر ایک بیوی ایک عورت پنج وقتہ نماز ادا کرتی ہے اپنے شہر کے حکم پر عمل کرتی ہے اس کی فرمبرداری کرتی ہے اور اس کی غیر موجودکی میں اس کی اور اپنی عزت کا پاس رکھتی ہے تو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو تو یہ اس طرح سے یہ موٹیویڈ بھی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس رشتی کی حامیت بڑے نہ کہ وہ حرام اور ناجائز کاموں کی ہیں بلکل صحیح اور میں ان دو وے جو بات وہ کر رہا تھا اس کو سیکنڈ ذرا چینج کر کے اس طرح ضرور شیئر کروں گا اپنے ناظرین سے کہ دیکھیں اس نے بچے نے تو گرل فرینڈ کی بات ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہمارا کلچر نہیں ہے لیکن اپنی بیوی سے ہٹ کر کسی بھی عورت پر نظر پڑے اور وہ نگاہ آپ کی کسی اور انداز سے پڑے ہمارے صوفیہ کے اقوال کے مطابق ہمیں پتہ لیتا ہے کہ عورت پہ جب تمہاری نظر پڑے تو ہمدردی سے پڑے نہ کہ شہوت سے پڑے اللہ رب العزت ہمیں عزبہ اطاف فرمائے تو یہ نظر اگر پڑ بھی جائے گی تو اس میں ہمدردی ہوگی اچھی نظر ہوگی کمفرٹ زون ہوگا معاشرہ اچھے انداز سے پر باند چڑے گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ہلو ہاں جی رجائے جہاد منگلہ سے بات کر رہا ہوں بھائی جن کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے ڈیلیسز کی پیشنٹ ہے تو ایک تو اس کے لیے دعا کرنی ہے کچھ چیز کی ڈیلیسز کی پیشنٹ ہے ڈیلیسز کی پیشنٹ ہے اور اس کے روزہ جو ہے اس کے بارے میں بتانا ہے تو ایک اگلا سوال یہ ہے کہ میں جاتا ہوں سفر منگلہ سے ایک سو بیس کلومیٹر سبب در پنڈی کا ٹھیک ہے تو ایک سو بیس کلومیٹر میں مرے دیئے روزے کے بارے میں اور جو نمال کے کسر کے بارے میں یہ دلت پر شریف کر کے بتا دیا آپ روزانہ جاتے ہیں روزانہ ہفتے میں دو دفعہ ہفتے میں دو دفعہ جاتے ہیں ان دو دنوں میں آپ کے لیے کیا ان دو دنوں میں کیا کام آتا ہے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اچھا مرد صاحب میں چاہتا ہوں پہلے ان کے پہلے سوال کے جواب دے دیا جی اصل میں آپ نے جو بھی یہ بات فرمائی کہ کسی عورت کی طرف دیکھے تو ہم دردی سے دیکھیں دیکھیں بات یہ کہ ماں کی طرف دیکھنا باعث سواب ہے بہن کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے بیوی کو ان سے محبت پھر ان کی طرف دیکھا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ حکم ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھ جائے تو پھر نظر نہ جمی رہے فوراں ہٹا دے اور دوبارہ اس طرف نظر نہ ڈالے تو تو مافی ہے بعض اوقات لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس بات کا مزاک ہوڑاتے ہیں نظر جو ہے جب خدا نہ خاصتہ پڑ گئی تو جمی رہی تو کیا ہوا بھائی وہ نظر پہلی نظر ہے نا بھائی پہلی نظر ماف ہے پہلی نظر وہ ماف ہے کہ آپ نے جیسے ہی ڈالی اور ہٹ گئی جمی رہی تو اب یہ ماف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکل سلیمتہ فرمائے اچھا یہاں پر یہ جو پوچھا ہے کہ ڈالیسز کی مریض ہے ان کی صاحبزادی ہم سب کی دعا ہے جتنے علماء پر یہاں بیٹھے ہیں ہم سب ملکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صاحبزادی کو صحت کاملہ آجلتہ فرمائے جہاں تک روزوں کا معاملہ ہے اگر ان کی بیٹی اتنی حمد نہیں رکھتی تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دینے کی ان کے لئے رخصت موجود ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے ہاں زندگی میں کہیں بھی شفایاب ہوئیں تو روزوں کی قضاء کر لیں اگر خدا نہ خاصے یہ مرض چل ہی رہا ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دیں یعنی ایک مسکین کو دو وقت کا عصد کھانا یا اتی رقم دے دیں تو انشاءاللہ یہ فدیہ ادا ہو جائے گا بلکہ ٹھیک ہے مفتصہ میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا میاں باہر رہتا ہے سعودیر اور میرے بچے چھوٹے ہیں تو کبھی کوئی الیکٹریشن کا کام ہوتا ہے کبھی کوئی گیس بات کوئی بجلی کا سب گھرہ کام تو میرے میں خود ہی کرواتی ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا حقم ہے کہ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن میرے میاں کو اطباع ہے کہ میں ایسی نہیں ہو جانے تو اس کے لئے آپ مجھے رہنمائی فرما دیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم اچھا غالبن لائن ڈروپ ہو گئی بہن کے سوال تھا کہ وہ میرے ظاہر شور باہر ہیں اور دوسرا وہ بہن کے سوال دیتے ہیں وہ اعتماد بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور یہ خود بھی از خود بھی حفاظت کرتی ہیں لیکن اب بچے چھوٹے ہیں اور مرد کوئی گھر میں ہے نہیں تو انہیں خود ہی کروانا پڑتا ہے ظاہر ہے اگر اقربہ میں بھی کوئی پاس ہوتا تو یہ اس کا سہارہ لیتی ہیں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ ان کے احترام اور اعتماد کے رشتے کو قائم فرمائے اور مزید برکت اتاب فرمائے دیکھیں جیسے ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے تو یہ معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ معاملات ایسے رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ شرعی پردہ اختیار کرتے ہوئے یہ امور سر انجام دیے جا سکتے ہیں اس میں بے پردگی نہ ہو اگر آپ نے کسی سے کام کروانا ہے کوئی ایسا فرد آپ کے گھر میں آ رہا ہے کہ جس نے الیکٹریشن کا کام کرنا ہے یا کوئی پلمبر آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے تو اس سے پردے میں رہ کر اسے کام سمدھا دیا جائے تاکہ ضرورت کے تحت ہی اس سے کلام کیا جائے اس میں کوئی شرعی طور پر قباہ کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے کام ہوتے ہیں اکثر عموماً گھر میں کوئی آیا تو گھر پہ سر پہ کھڑے رہ کر کروانے پڑتے ہیں ان کے سوال کا مقصود ہی گویا یہ تھا کہ آیا کہ ہم بے پردہ ہو کر جانے کی اجازت مل جائے گی بے پردگی کی اجازت بہرحال نہیں ہوگی لیکن پردے میں رہ کر ان سے کام کروایا جا سکتا ہے بحالت مجبوری دروائی زائر مردو کا زائر سہارہ لیا جائے جی علامہ شر جی صاحب آپ سے سوال وہ ایک سو بیس کلومیٹر جاتے ہیں منگلہ سے پنڈی تو اس دوران سفر مسافر بھی ہیں تو اس حوالے سے روزے کے لیے رہنمائی کریں اور نمازوں کا کیا سوال ہے دیکھیں قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ موجود ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو فَعِدَّتُمْ مِنَيَّا بِنُخَر تو اب یہ کیفیت دیکھنا ضروری ہے کہ سفر کی کنڈیشن کیسی ہے مطلب کیا ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ آپ کو اس حال میں کر دیتی ہے کہ واقعی روزے کے آپ اس سیچویشن میں نہیں رہتے تو صورت میں اس اختیار کو یعنی اس رخصت کو لیا جائے گا باقی میں چاہوں گا اس کی وضاعت مفتی صاحب اگر مسئل کریں اچھا مفتی صاحب میں ایک سوال اسی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس دورے رسالت محب یا پچھلے ادوار کی بات کر لوں آج سے دو سو سال پہلے پوچھ لیں تو وہ موشیوں پہ سفر ہو رہے ہیں اونٹ پہ سفر ہو رہے ہیں ریگستان کا سامنا ہے صفینے ہیں بڑا مشکل شدید گرمی نہیں رکھ سکتے روزہ اب قرآن تو ہمارے لئے دائمہ نہ بدن والا معاملہ ہے اب کے جو سفر ہیں ائر کنڈیشن کارز میں ہوتے ہیں آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی سوتے بے جائیں سوتے بے آ جائیں سہولت سے نہیں قبلہ سلمان بھائی بلکہ پلین میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں بھی تھک جاتے ہیں لمبہ سفر ہوتا ہے اور سفر عذاب کا ٹکڑا ہے سفر سفر ہے چاہے کیسا بھی ہو یعنی یہاں سے آپ حرم شریفیں جاتے ہیں جدہ جاتے ہیں کیا عالت ہوتی ہے تو اسی لیے سفر بارل سفر ہے اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس وقت زیادہ مشکل تھا اس وقت آسان ہے آپشن جب رخصت موجود ہے تو وہ موجود ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے اب دیکھیں ساڑھے ستاون میل کا جو سفر ہے وہ شرعی سفر ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر سفر آسان ہے تو پھر بہتر یہ کہ روزہ رکھ لیں لیکن رخصت بارل موجود ہوگی اگر وہ چھوڑیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے مسافر ہے باہر طور اور اگر سفر سخت ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ نہ رکھیں رخصت پر عمل کریں اور بعد میں کسی وقت قضاء کر لیں اب غالباً ہفتے میں دو مرتبہ ان کا جانا ہے اچھا یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جن کو بار بار جانا ہے تو دو مرتبہ جانا ہے تو مہینے میں آٹھ مرتبہ اب یہ آٹھ روزے جو بعد میں رکھیں گے تو کافی مشکل ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں میں بھی روزے سے آپ بھی روزے سے تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا لیکن عام دنوں میں کوئی بندہ تکلیف میں ہونا مثال کے طور پر آپ کی گھاڑی پنچر ہو گئی آپ باہر نکلے کوئی بھی نہیں یہ روڈ پر آپ پریشان ہوں گے لیکن سامنے ایک اور کاروالا کھڑا ہوگا آپ نے کہا بھئی کیا ہوا کہا میری بھی گھاڑی پنچر ہے تو تھوڑا سا آپ کو ہو جائے گا کہ لیکن ایک مسئیبت اس کے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے تو بعد میں یہ قضاء کرنا آپ کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا تو اگر سفر آسان ہے تو میرا مشورے کے روزے رکھ لیں لیکن رخصت بارال موجود ہے اور آخر میں علامت صاحب نے جو بات بڑی پیری فرمائی اس میں میں ایک یہ ایڈیشن کروں گا کہ فلا تقدانا بالقولی فیت معلذی فی قلبی مرد کہ جب کبھی کوئی ایسی سیچویشن ہو کسی سے کام کروانا ہو تو آواز بھی ایسی نہ نکالے کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ ذہن کہیں اور لے جائے بلکل صحیح بہت اچھی بات بہت باریک بات ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا آپ کا سوال کیا جی اگر شہر دیوی کے انکوک ادا نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ دیوی اس کے ساتھ رہے اچھا ٹھیک ہے ایک کالر اور ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے جی اپنا ایک بندہ روزہ رکھیا ہے جان بن گئی ہے بھی جان رکھنی بھی فرض ہے کہ پھر روزہ توڑ سکتا ہے جان پہ بن گئی ہے ظاہر ہے جان بھی رکھنی فرض ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی اور بزمے علماء میں زوجین کے حقوق پر کچھ سوالات بھی مختصر سے وقفے کے بعد شامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور سوالات بھی کچھ ہمارے پاس باتی ہیں زوجین کے حقوق پر ہم نے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود بھی ہیں ہم نے کرنے مفتی صاحب کچھ سوالات کالرز کی ہوئے تو ان میں ایک آدھ سوال باقی تھا جی سوال یہ ہوا کہ روزہ رکھا ہے اور جان پر بنائیے تو کیا کیا جائے آپ خود فرمانے کہ جان پر بنائیے اب اس میں یہ مراد نہ ہو کہ ہلکہ سا سر میں دردے پیٹ دردے پاؤں میں ایسا نہیں ہے واقعی مرز بڑھ جانے کا اندیشہ ہے بہت زیادہ مرز بڑھ رہا ہے یا خدا نہ خاصتہ جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو آپ روزہ درمیان میں توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سوالات مکمل ہو چکے ہیں ایک اور سوال ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے تو کیا بیوی طلاق مانگ سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جائز کاموں میں بڑا نراز کرتی ہے تو بیوی بھی خامخہ اگر شوہر سے طلاق مانگے بغیر کسی وجہ کے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ خامخہ نراز ہو کر گھر پہ چلی جائے اپنے میں کے چلی جائے تو شوہر پھر اس کو نان نفکہ نہیں دے گا شوہر اس کے نان نفکہ کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ بیوی خود نراز ہو کر گئی ہے خامخہ تو اسی لیے خامخہ نراز نہیں ہونا چاہیے لیکن لیکن اگر وجہ موجود ہے بار بار سمجھانے پر بڑوں کو بیچ میں ڈالنے پر بھی اگر وہ حق ادا نہیں کرتا نان نفکہ نہیں دیتا تو پھر عورت کو خلا کا حق ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زوجین کے حقوق کے موضوع پر مفتی محمد عامر صاحب نے کچھ اپنا زاویہ پیش کیا ہے کچھ اپنا تفسرہ شامل کیا ہے اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں زوجین کے حقوق پر مفتی محمد عامر صاحب کیا کلام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مقدش رشتہ بھی ہوتا ہے اور اس رشتے کا تعلق جو ہے وہ خاندانی نظام کے اندر اور آئیلی نظام کے اندر اس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے پھر معاشرتی نظام بھی اسی نظام پر ہی بیس کرتا ہے کیونکہ پہلا یونٹ ہے اس لیے اس رشتے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک وطالعہ نے سماج کو معاشرے کو سوسائٹی کو خاندان کو اور انسانی نسل کے تسلسل کو مستحقم اور مضبوط کرنے کے لیے بے شمار احکامات قرآن حکیم کے اندر میاں بیوی کے حوالے سے آئے کہ میاں بیوی کے رشتے کو کس طرح قائم رہنا چاہیے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے میاں بیوی کی حیثیت اور اہمیت اور حضمت کیا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ان کی قدر و منزلت کیا ہونی چاہیے قرآن نے اس چیز کو بھی بیان کیا اور مقصد یہی تھا کہ سارا انسانی معاشرہ تمدن اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں اب لباس کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے کو موسمی اثرات سے بچانا گرمی سردی سے بچانا ذوب چھاؤں سے بچانا نقصانات سے محفوظ کرنا تو آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر کتنے حقوق اور کتنی خوبصورتیاں بیان کر دی قرآن حکیم نے اور کتنے خوبصورت انداز سے اس رشتے کو بیان کیا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماز ایک کانٹریک ہو جس طرح بائر اور سیلر کسی چیز کی ڈیل کرتے ہیں ایسے کوئی ڈیل ہو گئی ہو کوئی سمجھوتا ہو گیا ہو نہیں اس میں ایک پوری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ اس رشتے کو بہت ہی اچھے انداز سے نبایا جائے خوش آمدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور مفتی مہد عامر صاحب کلام کر رہے تھے زوجین کے حقوق پر میں علامہ اکرام صاحب سے آج کی سوسائیٹی کا آج کی معاشرے کا ایک بڑا کوئر ایشو ہے علامہ صاحب بیویاں بڑا مطالبہ کرتی ہیں الگ گھر کا علیدہ گھر کا مطالبہ کرنا کیسا یا علیدہ گھر کی شرحی حیثیت کیا ہے بیوی کو دلانا لازم ہے آپ جی سلمان بھائی اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ جو نان نفقہ ہے اس نان نفقے میں رہائش بھی داخل ہے اور احسن طریقے سے بیوی کو رکھنا اچھا پھر اس میں فقہاں نے ہمارے یہ ذکر کیا کہ یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ علیدہ گھر کا مطالبہ کرے اور فقہاں نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ اگر شوہر کو کسی سے ادھار یا قرض لے کر بھی بیوی کو الگ رکھنے کے لئے گھر بنانا پڑے لینا پڑے تو فرمایا کہ اس حق کو اس کا پورا کیا جائے گا یہ ایک شریع جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے بیوی اگر شوہر کی حیثیت کا احساس نہیں کرے گی تو شوہر کبھی بھی بیوی کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ قائم نہیں رکھ سکے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہی معاملات آگے چلتے ہیں اور عام طور پر جو ہے جو خواتین کی طرف سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب علیدہ گھر کا کہ جو ہے نا فیملی کے ساتھ رہن سین میں ہماری پرائیویسی نہیں رہتی یا اس طرح کی دیگر معاملات اور کچھ ایسی تابعیلیں ہوتی ہیں اچھا میں سمجھوں نا صاحب ایک طرف یہ حق بھی ہے اور درست بھی ہے آج کی سوسائٹی میں جو ساس بہو کی معاملات ہیں اگر علیدہ ہی رکھا جائے تو زیادہ مناسب نہیں وہ مناسب اس انداز میں نہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ شوہر کے لیے یہ آپ کا مطالبہ اس قدر مشکل ہو جائے کہ آپ کے لیے مہینے کے آخر تک اپنی وہ جو کمائی ہے وہ چلانا ہی مشکل اور دشوار ہو جائے تو ان چیزوں کو بھی مدن نظر رکھنا چاہیے حق تو شریعت نے آپ نے دیا ہے ضرور نہیں کہ ہر حق کو حاصل کرنے کی کوشش جو سجو کرنی چاہیے جی تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہرحال عورت کہا کہ یہ ضرور ہے اچھا ٹھیک ہے علامہ صاحب اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے اب شوہر سے مطالبہ کرنا ہے کر رہی ہے ایک خاتون کہ مجھے علیدہ گھر چاہیے اور اسی بات کو بنیاد بنا کر روزانہ سسرال والوں سے شوہر سے ناراضگی اور جگڑے کا باعث کرنا یہ سب رویہ آپ کو آج دیکھ یہ ہمارا کوئر ایشو ہے اس پہ کیا آپ کلام کریں گے دیکھیں اس میں یہ ہے تو ایک تو بیک گراؤنڈ جو ہم شریعت بار سے دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی علامہ صاحب سے آپ نے بھی سنا ہے اس میں ہوتا ہے کہ کچھ ریالسٹک گراؤنڈ پہ ہم چیزوں کو سالف کرتے ہیں اگر مقصود یہ ہے کہ چونکہ ایک جوائن فیملی سسٹم میں جب آپ رہتے ہیں تو وہاں نامحرم بھی ہیں موجود اور نیت یہ ہے کہ ان سے پردے کے معاملات میں بھی پھر دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ جب گھر کے کام بھی کرنے ہیں کھانے پکانے کی معاملات بھی کرنے ہیں تو بار بار آمنہ سامنا ہوتا ہے تو یہ اگر اچھی نیت سامنے رکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بار بار نامحرم سے سامنا ہوتا ہے پردے کے معاملات ہیں تو وہ چیزیں کامپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں تو یہ مطالبہ بہت اچھا ہے یہ اچھی بات مطلب بہت زیادہ دینی پرسپیکٹیو جی اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے کہ شریعت پر عمل جو ہے وہ اس میں مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ فیملی کے معاملاتیں سا رہے ہیں اچھا یہاں پھر شوہر یہ سوال بھی کر سکتا ہے دیگر امور میں اگر شریعت کی پازداری مناسب نظر آتی ہے تو تو ٹھیک ہے اگر ایک اسی بات پر شریعت کی پازداری کرنی ہے تو اس میں ان کا ذاتی مفاد زیادہ غالب نظر آتا ہے نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ شریعت کی پازداری تو کرنی کرنی ہے نا چاہے وہ ایک ایسپیکٹ ہو یا دو ہو یا چار ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لہٰذا اس پرسپیکٹیو سے تو شوہر کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ الگ اعتمام کرے اور اس کو مل کر گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھ کر اس کا پریکٹیکل سولوشن نکالیں نہ کہ اس پر لڑائیاں کریں کیونکہ دیکھیں رشتہ بہت مضبوط رہنا چاہیے اور اس رشتے میں کمزوری نہیں آنی چاہیے ریالیٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے شوہر کے معاملات بیوی کو پتا ہوتے ہیں اس کی آمدنی کتنی ہے کیا معاملات ہے کتنے عرصے میں وہ اعتمام کر سکتا ہے لیکن جب آپ ایک اوبجیکٹف سیٹ کریں گے کہ ہاں میں نے الگ اعتمام کرنا ہے اور اس اعتبار سے کہ شریعت کے معاملات میں میرے لئے بعد میں مشکلات نہ ہو تو یہ پھر اس پر کرنا چاہیے گا سوفٹ کورنرز بھی آپ نے بتادیر جو ہارش ہیں اس کی طرف بھی آپ نے نشاندہی کی ناظرین اکرام ایک بریک ہے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آج بزمی علماء میں مفتی محمد سوہیل علامہ اکرام اور علامہ شرجیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات خوش آمدید ناظرین بزمی علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ رفیق سفریں مفتی محمد سوہیل اضام جلی صاحب روزی ہوتے ہیں اور چاند رات تک بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اللہ نے چاہتا ہے کہ کتنا خوبصورت تبسو مدرت کا علامہ اکرام حسین القاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شرجیل حمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب علیدہ گھر کے مطالبے پر بات ہو رہی تھی ابھی نا میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینٹ کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں آج بیش نظر رکھتے ہوئے بیوی نہیں دیکھ رہی میرے شوہر کی کیامدنی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے میرے شوہر کی ماں میرا جناح رات کی ہوئی ہے علامہ شرجیل صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان فرمایا لیکن تھوڑا سا اس کو دوسرے تنازل میں بھی دیکھیں نا اب مثال کے طور پر بیوی یہ زد کر رہی ہے کیونکہ فقہان ہے ظاہرے کے بڑے اس میں احکامات بیان فرمایا یہاں تک یہ بیان فرمایا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے کسی رشتدار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ پسند کرتی ہے تو اور کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر دلواؤ تو شوہر پر ضروری ہے کہ الگ گھر دلوائیں لیکن دیکھیں قوانین بعض اوقات کچھ ہوتے ہیں احکامات ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں کچھ اخلاقیات بھی ہوتے ہیں اب ایک شوہر کی گنجائش ہی نہیں اس کی مہانہ آمدنی مثال کی طور پر پچیس سے تیس ہزار روپے کیا کرے گا وہ وہ تو کرائے پر گھر نہیں لے سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی ایک دو کمرے ایک بھائی کو دے دیئے ایک دو کمرے دوسرے کو دے دیئے اس طریقے سے بھی کم از کم ہو جائے تو عورت کو پھر اپنی انانیت کا مستہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس سے پھر کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم شوہر جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے جو نہیں کر سکتا اس پر اسے مجبور نہیں کرے بلکہ ایک کسی نے کہا نا کہ ایک بی بی جب گھر پر آئی وہ عالمہ تھی اس نے کہا کہ شوہر سے میں نے تم پر یہ بھی حقوق ہے مجھے الگ گھر دلواؤ میں ساتھ یہ بھی کرو کھانا پکانا تو بھی ذمہ داری نہیں ہے کپڑے دھونا میرا کام نہیں ہے تو اس نے پھر اپنی کسی دوست عالم سے مشرعہ لیا کہ بھئی کیا کروں اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ دوسری میں دوسری شادی کر رہا ہوں اس کی اجازت مجھے ہے بس جب یہ بات کی تو انہوں نے فوراں کہا میں ہوں نہ خدمت کے لیے میں کس کام کے لیے ہوں صحیح بات ہے فوراں اس نے کہا تمہارے شرعہ قوق میں پورے کروں گا میرا ایک شرعہ قوق میں دلواؤں دونوں اخلاقیات کی حد میں رہے ہیں حد میں رہے ہیں ظاہر ہے ظاہر ہے بلکل ٹھیک ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے سے اس رواداری سے ہی اور یہ نہ کہتے ہیں کہ میرا تجھ پر حق ہے وہ کہہ میرا تجھ پر حق ہے اخلاقیات کو بھی دیکھیں ہیں ذرا صحیح ہے علامہ صاحب بی بی کو برڈے گفٹ نہیں دیا انیورسری گفٹ نہیں دیا اور ایسی کوئی تحفیت آئیت نہ دینے پر بی بی کی ناراضگی کا ہو جانا اچھا تحفیت کی پھر شرعی حیثیت بھی سمجھ میں آئے نا ہمیں کیا ہے اور پھر ناراض ہو جاتی ہیں بی بیاں کے انیورسری یاد نہیں تھی میری برڈے یاد نہیں تھی گفٹ نہیں لایا کیا فرمائیں دیکھیں ایک تو ناراضگی وہ ہوتی ہے جو محبت میں ہوتی صحیح اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسی ہی تحفیت کے حوالے سے فرمایا تحادو تحابو کہ تحفیت دیا کرو جس سے محبت بڑھتی ہے تو اس ایسپیکٹ سے اول تو ناراضگی کا جوہنا موقع آنا ہی نہیں چاہیے یہ سلسلہ شوہر کی جانب سے قائم رہنا چاہیے وقتن فوقتن عورت کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے کوئی بھی چیز جو اس کی ضرورت کی ہے بطور تحفہ اسے دے دیا جائے اچھا پھر سالگیرہ کا موقع ہے یا انیورسری کا موقع ہے یا بچے کی پیدائش کا موقع ہے تو ہر موقع پر یہ امید لگانا کہ میرے شوہر نے مجھے گفت دینا ہے لیکن شوہر کی وہ ایسی استطاعت نہیں ہے تو یہ بات ہم بڑی تفصیل سے اور بار بار یہ بات کی تقرار ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ اور حیثیت کو دیکھ کر ہی اس طرح کے مطالبات رکھنے چاہیے ہاں اگر کوئی پیار محبت میں اس طرح ناراضگی کا ازار کر دے کہ آپ کو تو ہماری انیورسری یاد نہیں تھی آپ نے تو برطرے پر مجھے کوئی گفت ہی نہیں دیا گفت ضروری نہیں ہے کہ کوئی دس لاکھ روپے کا ہو یا جناب پچیس لاکھ کا ہو گفت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ پیارا بول بھی گفت ہو سکتا ہے اگر کوئی اس کو سمجھے اچھا ایک مظلوم شوہر ہے ہمارا سنی بیچارہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب بیوی ایٹ کے موقع پر کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ سوٹ بنا کے دیں اب وہ اپنی بیوی کو بنا کے دینا چاہتا ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہے ظاہر ایک رمق ہے رشتے کی اب جو ہے اس کی بہنیں اور والدہ ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی ہمیں بنا کے دو اب اس کی استطاعت ایک ہی جوڑے کی ہے تو اب وہ کیا کریں امی کو بنا کے دے بیوی کو بنا کے دے بہنوں کو بنا کے دے بیوی کو بنا کے دے گا تو بہنیں لڑیں گی اس کا آسان سال یہ ہے کہ وہ بیس ہزار کا جو صرف بیوی کو بنا کر دینا ہے اس کو تین چار میں ڈیوائیڈ کر لیا جا اور سب کو دے دیا جا سب خوش ہو جائیں گے اور اگر تینی ہزار کا بنانا چاہتا ہو وہ ایک الگ بات ہے نہیں وہ یہی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میری استطاعت یہ ہے کہ میں ایک سوٹ بنا سکتا ہوں نہیں انشاءاللہ وہ نہیں اچھا اچھا خاصی طلبہ اچھا اچھا نہیں ہوگی صحیح کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے علامہ شرجیل احمد خان صاحب مجھے بتائیے سارے کام کیا بیوی پر ہی واجب ہوتے ہیں نوکرانی کی طرح بیوی سے کام کروانا جائز ہے دیکھیں جو ابھی ہم نے گفتگو جی جی گھر کے تناظر میں کہ اگر وہ تقاضے کرے گی تو یقیناً اگر وہ شریح حوالے سے تقاضے شروع کرے تو وہ تو ایک لمبی فیرز بن سکتی ہے نان لفتہ بھی نہیں کپڑے بھی نہیں وہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ نوکرانی رکھی جائے تو یقیناً وہ یہ بھی تقاضہ ہو سکتا ہے کہ نوکرانی رکھی جائے اور شوہر کی استطاعت ہے تو اس کو رکھنی چاہیے بھی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شریح فرض یک تو ہے اخلاقی فرض تو جب شریح فرض ہوتا ہے تو اس پہ دائزی بات ایک سختی کا معاملہ ہے اخلاقی جو فرض ہے نا اس میں پھر ایکسپیکٹیشن بھی ہمیں ویسی رکھنے چاہیے تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کو دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا چاہیے اس کو لائٹ لینا چاہیے اس کو نازد آگے نہیں بڑھانا چاہیے تو بات یہ ہے کہ دونوں کے معاملات مل کے ہی چلیں گے اور اس میں بہترین مثال آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ اور ان کا جو گھر کا نظم و ضب تھا یعنی فیملی کو لے کے چلنے کا کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے بھار کے کام سمالے اور وہ اب مہاں کے معاملہ دیکھتے تو گھر کے ہی ساری ذمہ داریاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمالی یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے اور جائسی باتیں آئیڈیل کنڈیشن بھی ہنڈیٹ پرسنٹ نہ ہے کم سے کم آپ کے سامنے ہونی چاہیے سامنے آپ رکھیں گے تو انسپریشن انہی سے ہمیں لینی ہے اور پھر ابھی آج ہم نے ذکر بھی سنا سیدہ خدیجر رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اپنے دور میں اپنے وقت میں مریم منت عمران بہترین خاتون تھی سب عورتوں پر فضیلت تھی اسی طرح اس دور میں سیدہ خدیجر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی صیرت بھی آپ کے سامنے ہے کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ہر مور پڑا آپ ساتھ کرے رہی ہیں ہر حوالے سے آپ کو حمد دلائیے آپ کی سپورٹ کی ہے تو یہ آئیڈیل سامنے رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی خواہشات بھی زیادہ جنم نہیں لیں گی کیونکہ آئیڈیلز آپ کے سامنے ہوں گے بلکل صحیح ہے اللہ صاحب بہت اچھی بہت بہت ایکسٹر پورٹ پوائنٹ آپ جواب دیتے ہیں مفتی صاحب آج ملت اسلامیہ کو آج کیا پیغام دیں گے زوجن کے حقوق جی میں بس یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا قرآن کی روشنی میں قرآن یہ کہتا ہے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے اَرْرِجَالُ قَوَّابُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدِهُمْ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ شوہر جو ہے ذمہ دار ہے اس کے نان نفقے کا اس لیے کہ وہ خرش کرتا ہے پیسہ وہ کما کر لاتا ہے تو شوہر کو اس کا رہن سین کھانا پینا پہننا اڑنا ایک اپنے استطاعت کے مطابق اس پر لازمی ہے شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے اخلاق سے خوش کرے دوسری طرف نیک بیوی کیسے ہونی چاہیے اچھی بیوی فرمایا کہ فَصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ نیک ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو خشور خضو والی ہو آجزی کرنے والی ہو اور سب سے اہم بات حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ اپنے شوہر کے پیٹ پیچھے اس کی عزت کو پامال کرنے والی نہ ہو بلکہ اس کی عزت کی محافظ ہو تو آگے بھی آیت کریمہ میں ہے درجہ ہے کہ جب ناراضگی ہو تو پہلے واضح نصیت کرنی چاہیے پھر اپنا بستر علیدہ کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد اور درجہ آتے ہیں لیکن یہاں پر نیک بیوی اور نیک شور کیسا ہونا چاہیے یہ بات بیان فرمائی ہے اور میں ایک بزرگ کی بات پر بات ختم کر رہا ہوں ان کے پاس ایک شخص پہنچا اچھا ان بزرگ کے بیوی کے ساتھ انبند تھی بیوی بہت تنگ کرتی تھی تو اس نے آکر لگائے بجائے کرنے کے لیے کہا کہ آپ کی بیوی یہ بھی تو اس نے کہا کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے میں کچھ کہوں گا یہ غیبت ہوگی کچھ عرصے کے بعد رشتہ ختم ہو گیا وہی شخص آیا کہا حضور اب تو بتائی اب تو بیوی نہیں رہی کہا کہ پہلے بیوی تھی تو اس کی غیبت ہو رہی تھی لیکن اب تو وہ غیر محرمہ ہو گئی ہے اب تو میں کچھ کہی نہیں سکتا اس کی بات ہی نہیں ہو سکتی یہ تقاضہ ہے کسی کو عزت دینے کا کسی کی عزت کرنے کا مفصابہ شکریہ آج بھی آج تشریف لائے ناظرین اکرام وقت ہوا روزہ کشائی کا آج کون سے ننے بچوں اور بچیوں کے درمیان موجود ہے میری بہن جویریہ کمال آئیے دیکھتے ہیں